دوستو اگر آپ نے پیکو کا ایک نیا نیا کام شروع کیا ہوا ہے یا آپ نے ابھی ابھی ایک نئی نئی چائنہ پیکو کی مشین لی ہے گھر پر کام کرنے کے لیے یا اپنی شوپ پر کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن آپ کی مشین میں ایک پرابلم آگئی ہے پرابلم یہ آئی ہے کہ جب آپ چائنہ پیکو کرتے ہو تو آپ کی مشین کا ٹانکہ بہت زیادہ کھلا کھلا آتا ہے یا تو بہت زیادہ کھلا کھلا آتا ہے یا بہت زیادہ باریک اور گھٹا گھٹا آتا ہے کھلے سے مراد کے جب آپ پیکو کرتے ہو تو آپ کی مشین کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور جب آپ پیکو کر کے دیکھتے ہو تو پیکو کے درمیان میں جس ڈوبٹے کے اوپر آپ کرتے ہو اس ڈوبٹے کا کپڑا نظر آتا ہے یعنی کہ ٹانکہ بہت زیادہ بڑا بڑا ہوتا ہے یعنی کہ اوور لاک ٹائپ کا اس طرح کا ٹانکہ ہوتا ہے یا آپ کی مشین کا ٹانکہ بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے جب آپ پیکو کرتے ہو تو آپ کی مشین کی ایک تو سپیڈ سلو ہوتی ہے اور دوسرا ٹانکہ بہت زیادہ کلوز ہوتا ہے یعنی کہ داگے کی اوپر داگا چڑھا ہوتا ہے اور بے ڈھنگا سا ٹانکہ لگتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ آپ اس ٹانکے کو کیسے سیٹ کر پاؤ گے آپ چاہتے ہو کہ ایک نارمل جو ٹانکہ ہوتا ہے جو کہ عام بزاروں میں جو پیکو والے ہوتے ہیں وہ نکال کر دیتے ہیں دیکھنے میں بہت پیارا اور خوبصورت لگتا ہے تو وہ ٹانکہ آپ کیسے نکال سکتے ہو اپنی مشین پر آپ کو پتہ نہیں کہ اس کی سیٹنگ کیسے کی جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مشین کا جیسے ہی آپ سائیڈ والا ٹاپا کھولو گے اس کو ٹاپا بولتے ہیں اور سائیڈ والا جو ٹاپا کھولو گے تو وہاں پر آپ کو ایک لیور نظر آئے گا اس لیور کے ذریعے آپ اپنی مشین کا ٹانکہ جو ہے نا اپنے مطابق سیٹ کر سکتے ہو لیکن بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیور سے مشین کا ٹانکہ کیسے سیٹ کیا جاتا ہے خاص طور پر لیڈیز کو جو گھر بیٹھے پیکو کا کام سیکھ رہی ہیں یا میرے چینل سے سیکھ رہی ہیں یا کسی اور سے سیکھ رہی ہیں یا خود وہ پریکٹس کر رہی ہیں لیکن ان کی مشین میں یہ مسئلہ آگیا ہے کہ اس کی مشین کا ٹانکہ یا تو بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو ان کو یہ ٹھیک کرنا نہیں آتا تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ویڈیو ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیور کے ذریعے آپ اپنی مشین کا ٹانکہ چھوٹا یا بڑا یا اس کو درمیانہ کیسے کر سکتے ہو اگر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے یہ کیا جاتا ہے تو آپ چاہے تو اس ویڈیو کو چھوٹ کر جا سکتے ہیں لیکن ایسے لوگ جن کو پتہ نہیں کہ مشین کے سائیڈ لیور سے ٹانکہ چھوٹا بڑا کیسے کیا جاتا ہے وہ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ نولیجیبل ہونے والے اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد عدریس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پیکو ماسٹر چینل تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا چلوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ملے کے بیل ایکون کو دبا کر آل پر کلک کر لیجئے تاکہ میری مزید نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلی دوستو چلتے ہیں مشین پر اور آج کچھ نیا سیکھ لیتے ہیں جی تو دوستو ہم آ چکے ہیں مشین پر یہ جو مشین آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے چینل پکو کی تین داگوں والی مشین اور اس کا ٹانکہ چھوٹا اور بڑا کرنا میں آپ کو سکھاؤں گا یہ دیکھیں یہاں پر یہ لگا ہوا ہے ایک لیور اس کو سائیڈ لیور بولتے ہیں اس کی مدد سے ٹانکہ چھوٹا اور بڑا کیا جاتا ہے آپ چینل پکو کرنا چاہتے ہیں یا اوور لاک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے کیسے کی جاتی ہے وہ میں ابھی آپ کو لائیو کر کے دکھاتا ہوں جی تو دوستو یہ دیکھیں تو سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے نا پکو کر کے دکھاتا ہوں تو یہ فوٹو ہوتا ہے اس کا اور یہ نیڈل پلیئر ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک فالتو سا کپڑا ہے سب سے پہلے میں اس کے اوپر آپ کو پکو کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح کی پکو مطلب کہ اب یہ کر رہی ہے یہ بلکل پرفیکٹ پکو ہے بلکل صحیح اس کی سیٹنگ ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے تو یہ میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے آپ یہ پکو دیکھیں کہ اس کے بعد اس کو کیسے چینج کرتے ہیں یا اس کو چھوٹا کرنا یا بڑا کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تو چلیے میں سب سے پہلے یہ پکو آپ کو کر کے دکھاتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں یہ پکو جو ہے نا چائنا پکو ہے یہ بلکل زبردست پکو ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بلکل ساتھ ساتھ ہے اور بلکل مطلب کہ ایک زبردست پکو ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا لوز ہے یہ بہلا دھگا جو ہے نیڈل بہلا اس کو ٹائٹ کر کے بھی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے مطلب کہ آپ کو ٹانکہ یہ آپ دیکھیں بلکل زبردست ٹانکہ ہے ٹھیک ہے کہیں پر بھی کوئی گیپ نہیں ہے کوئی بھی مطلب کہ یہ کہیں پر بھی چھوڑا نہیں ہوا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ٹانکہ بہت زیادہ کھلا ہو جاتا ہے کھلا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی اگر آپ اس سے کھلا بنانا چاہتے ہیں بھی آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا وقفہ زیادہ ہو اس میں گیپ آ جائے تو یہ دیکھیں میں اس کو یہاں پر ایسے لگا دیتا ہوں لگا دیا اور آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک سائیڈ بائر ٹوپا کھول لینا ہے اور اس کو یہاں سے آپ نے اس کو لوز کر دینا ہے یہ لوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پیچ لگا ہوتا ہے مطلب پیچ یہ اس کے اندر ہے آپ اس کو ایسے گماؤ گے تو یہ لوز ہو جائے گا اور آپ نے اس کو ایسے نیچے کر دینا ہے یہ نیچے کیا اب اس کے نیچے کرنے سے یہ ٹانکہ کیسے مطلب بڑا ہوتا ہے وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے میں اچھی طرح سمجھاؤں گا آپ کو ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنے اس کو نیچے کیا اور نیچے کرنے کے بعد اس کو میں مشین کو چلاتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو واضح طور پر فرق نظر آ رہا ہوگا ہے یہ ٹانکہ دیکھیں کتنا کھلا کھلا ہے ایک تو مشین سپیڈ سے چلتی ہے تیز چلتی ہے اور ٹانکہ یہ دیکھیں یہ کھلا کھلا آپ کو درمیان میں سے یہ کپڑا شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں کپڑا نظر آ رہا ہے نا آپ کو یہ والا جو کپڑا ہے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا درمیان میں بیک سیڈ سے دیکھیں یہاں پر اور جو پہلے ہم نے کی تھی وہ یہ والے تھی اب آپ کو یہاں پر واضح طور پر فرق نظر آ رہا ہوگا کہ جب میں نے اس کو نیچے کیا تو یہ کھلا کھلا ہو گیا اور بڑا بڑا اس نے ٹانکہ چھوڑنا شروع کر دیا بعض لوگوں کو جو مسئلہ آتا ہے خاص طور پر لیڈیز جو گھر بیٹھی کام کر رہی ہیں نا وہ یہاں پر کنفیوز ہو جاتی ہیں ان کا جو ٹانکہ اس طرح کا بڑا بڑا اور کھلا کھلا ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ ہماری مچین میں کیا مسئلہ ہے ہمارا ٹانکہ اس طرح کا کیوں نہیں آ رہا ہے تو یہی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ والا جو لیور ہے یہ بالکل نیچے ہو جس کی بویہ سے یہ مچین زیادہ تیہی سے چل رہی ہے اور آپ کا ٹانکہ اس طرح کا آ رہا ہو اگر آپ بلکل اس طرح کا ہوئی بنانا چاہتی ہے تو آپ نے اس کو اوپر کر دینا ہے جس سے آپ کا ٹانکہ اس طرح کھائے گا اگر آپ بڑھا کرنا یا اوورلاک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کا ٹانکہ لگا سکتے ہیں اوورلاک اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو داغھیں mouve 왜 آپ کو پتا ہی ہوگا کہ اوورلاک کے دھاگے کیسے طرح ہوتے ہیں مزید میں ابھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے اولاک والا دھاگہ ٹھیک ہے یہ اولاک والا دھاگہ آپ نے جو یہ والی نلکی والے دھاگے ہوتے ہیں نا یہ آپ نے اتار دینے یہ جو دھاگے آپ نے اتار دینے یہ چینہ پکو کے لیے ہوتے ہیں یہ والے اور یہ ہوتا ہے اولاک کے لیے اگر آپ نے چینہ پکو کرنی تو آپ نے اس کو لگا دینا ہے یہ واڑے اس داکے والے کو لگھا کر اس تاگے کو اور آپ نے اس کا جو لیور اوپر کی طرف کر دیا ہے ٹھیک ہے فل اوپر کی طرف کر دینا ہے یہ ہو جاتی چانہ پر کو کھلا ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ہوött تو ہمیں یہ والے داکے لگانے ہیں اور اس لیور کو کر دینا ہے نیچے ڈیلکل نیچے کر دینا ٹھیک ہے جیسے آپ نیچے کرو گے تو ٹانکہ بڑا بڑا آئے گا کھلا کھلا آئے گا اور اس طرح کا آئے گا اور یہ اولاک پر ہو جائے گی بہت ہی آسان طریق ہے ٹھیک ہے تو اب میرے خیال میں سمجھ آگے ہوگی آپ کو کہ کس طرح سے اس کا ٹانکا اور چھوٹا بڑا کیا جائے سکتا ہے اب یہ جو لیور اس کا کیا رول ہوتا ہے کیوں یہ ایسا کرتے میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں تو یہ دیکھیں میں تھوڑا سا کیمرا قریب کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آسکے تو یہ دیکھیں یہ میں میں نے اس کو یہاں سے لوز کیا تو ایک منٹ یہ دیکھیں اس کو نیچے کرتا ہوں تھی یہاں پر آپ آپ دیکھیں یہ یہ حرکت کرتا ہے اب میں جیسے اس کو پریس کروں گا تو یہ جو اس کا دندان ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں دندان یہ والے جو اندر لگے ہوتا ہے نا یہ دندان یہ کپڑے کو آگے پیچھے کی طرف لے کر جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کپڑے کو آگے کی طرف پاس کرتے ہیں اس کا بہت مین رول ہوتا ہے چینہ پکو میں فینسی پکو یا کٹ ورک میں اس کا کوئی رول نہیں ہوتا وہاں پر یہ کام نہیں کرتے لیکن چینہ پکو میں یہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں تو جیسے میں اس کو پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ فاصلہ اس کا بڑھ جاتا ہے درمیان میں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں نیچے پریس کرتا ہوں تو اس کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے اگر میں اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ آپس میں مل جاتے ہیں اب یہ دیکھیں جب یہ مشین چلتی ہے نا تو یہ ایسے چلتے ہیں اگر آپ اس کو پیچھے کریں گے تو یہ فاصلہ زیادہ ہو جائے گا اور یہ کپڑے کو ایسے زیادہ آگے کی طرف پھینکیں گے ٹھیک ہے تیزی تیزی سے کے ساتھ پھینکیں گے اگر اس کا فاصلہ کم کر دیئے تو یہ چھوٹا چھوٹا سٹیپ لے کر آگے کی طرف کپڑے کو پاس کریں گے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں گے تو کپڑا آیسا آیسا چاہے گا مشین کے اندر ٹھیک ہے آگے گی جس کی وجہ سے اس کا ٹانکہ بڑا بڑا ہو جاتا ہے سمجھے اگر آپ ایسا ایسا چلو گے تو ظاہر ہے آپ مطلب کے دیر سے پہنچو گے اگر آپ بڑے بڑے مطلب کے چھلانگے لیں گاؤں گے تو ظاہر آپ جلدی سے پہنچ جائے گے اور فاصلہ جلدی سے کمپلیٹ کر لوگے تو یہی سیم پروسیس ہوتا ہے اگر ہم اس کو نیچے کریں گے تو اس کا فاصلہ بڑھ جائے گا پاؤں اس کا بڑا ہو جائے گا اور یہ کپڑے کو زیادہ قدار میں آگے کی طرف بیجے گا جس کے وجہ سے ٹانکہ بڑا ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو اوپر کی طرف کریں گے تو اس کا فاصلہ کم ہو جائے گا اور یہ دوٹے کو کم مقدار میں آگے کی طرف بیجے گا میں ابھی آپ کو چلا کر بھی دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے تو آپ نے نظر یہاں پر رکھنے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں جب یہ چلتی ہے تو اگر اوپر رہے گی تو ایک ہی جیسا رہے گا ایک ہی جیسا چلے چلے گا ایک جیسا چل رہے اگر میں اس کو پریس کرتا ہوں تو یہ فاصلہ زیادہ اس کا بڑھ جاتا ہے یہ دیکھیں گیاب بند گیا اب یہ کام اس وقت کرے گا جب اس کا فٹ لگائے گا یہ جو سسٹم ہے نا لیور والا یہ جب آپ فٹ لگاؤ گا اس وقت کام کرے گا اس سے پہلے یہ کام نہیں کرتا کیونکہ جب اس کے اوپر پریشر پڑے گا پریشر پڑے گا ظاہر ہے کپڑا اس کے پریشر کے اندر آئے گا تب ہی یہ چلے گا تب ہی یہ کام کرے گا بینہ فٹ کے تو پھر آپ جیسے مرضی کر لو چاہے آپ بڑی کر لو چاہے آپ چھوٹی کر لو وہ آ جاتی ہے آپ کے خود کے اوپر ڈیپینڈ آ جاتی ہے اگر آپ فٹ لگاؤ گے تو پھر یہ مشین کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ کس طرح کے آپ سیٹنگ رکھ کے اس کو چلا سکتے ہو تو ای ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی ایک ہوتا ہے یہاں پر یہ پوش بٹن ہے یہ پوش بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے بھی ٹانکا چھوٹا بڑا کیا جاتا ہے تو یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سمجھاؤ گا اس ویڈیو میں سمجھایا تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی اور میں آپ کو پتہ یہ کہ تفصیل سے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں سارا کچھ سمجھ آ جائے تو اس ویڈیو میں سمجھاؤ گا تو بہت لمبی ہو جائے گی تو اس لئے آج آپ نے صرف یہ ہی سیکھنا ہے اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کی ٹانکا اور چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہو اور ان دونوں کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ان دونوں کو مینج کیسے کر سکتے ہیں ایک جیسا آپ کو اس کو دبانے کی ضرورت نہیں پڑے صرف اسی سے آپ کام لے کر اس کے چھوٹا بڑا کر لیں تو وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تو دوستو ویڈیو کیسے لگی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرتے جائے گا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کرتے جائے گا ملتے ہیں پھر کبھی کسی نئی ویڈیو میں اگر نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک لئے خدا حافظ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا